اس کے بعد جماعت حفظوں سے وہاں نفشیر صاحبی محمد عدلیس صاحب کو آواز دیتے ہیں کہ وہ آئے اور تقریب پیش کرے ان کی تقریب کا غلط ہے تعلیم کی اہمیت علم فلق میں کے نکھشاؤں میں کمکتا ہے علم گردے جو بادلوں پہ تو برستا ہے علم فلق میں کے نکھشاؤں پہ تو کمکتا ہے علم گردے جو بادلوں پہ تو برستا ہے علم قلب ہی نہیں ظلم پہ تلوار بھی ہے ناصر شہر علم علی کے ظلم پہ تلوار بھی ہے علم تصیب سے اتائے پروردگار بھی ہے علم عالم و فالب کو اتخار بھی ہے شکر دیتے ہیں جو بادل چلوی صلوی 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 صلوح و بھی ہے النکل میں دینے کا صرف جنابِ صدر مہترم اساتح زکرہ اور مجھے عزیز ساتھوں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو عیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے عیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آگاز ہکرہ سے ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمہ رہے ہیں اکرہ بسمی ربی کا تجھے خلق ترجمہ پڑھو این اگے سلینا ہوالی و سلینا نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا اس کا مذہب ہے ہمیں زندگی کا پہلا سبت ملا پڑ یعنی ان حاصل کا مہترہ حضر آج کے اس پر آشوک اور تیز ترین دور میں تعلیم کی اہمیت بہت اہمیت کا حامل ہے چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر دے حالانکہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے ایٹوی ترقی کا دور ہے مگر اس پلو میں بنیادی اصری تعلیم ٹیکنیکل تعلیم انجینئرنگ وقال لکھ ڈاکٹری اور مختلف جدید علم حاصل کرنا آج کے دور کا لازمی تقاضہ ہے میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجادا مجھے کیا دبا سکیں گا کوئی ذلمتوں کا بالا مجھے کیا دبا سکیں گا کوئی ذلمتوں کا بالا مجھے پکڑے امنے آلہ تجھے اپنی ذات کا گم مجھے پکڑے امنے آلہ تجھے اپنی ذات کا گم میں تلو ہو رہا ہوں تو گروہ بنے والا جنابے آلہ تعلیم ہی سکاتی ہے جینے کا صحیحہ تو میرے کیارے لگی حضرت محمد صلی اللہ ممارکہ صلی اللہ ماں کی گوھ سے لے کے گوھ تک علم حاصل کرو پھر ایک جگہ پڑھمایا علم حاصل کرو خوادوں میں جین جانا پڑے جنابے والا تعلیم کا اس لنے سے کامیابی کا زامن ہے بلکہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو پورا دماغ بنانے اور نکھانے بھی احمیت کا حامل ہے تعلیم دنیا دی طور پر کسی بھی قوم اور معاشر کا قیمتی احساسہ ہوتی ہے نہیں تیرہ نشے من قصر سلطانی کی گمت پر نہیں تیرہ نشے من قصر سلطانی کی گمت پر تو شاہی ہے بسے رکڑ پہاڑوں کی چٹانوں پر اسی ان کی بطولت اللہ تعالیٰ نے انسان پسرکن مطلب پار کر درجہ دیا آسمانی صحیبوں سے لے کے قرآن پاک تک گارے ہیرا کی چراغ سے لے کر کوہنوں کی تجلی تک پتھروں کی دنیا سے لے کر بلند و بارائے امارتوں تک گھڑی کی سوئیوں سے لے کر خواہوں میں اڑاں تک اور زمین و نہر سے لے کے خلا کے سپر تک ان بودانشو سدہ بھکار بھکار کر دہلیے تعالیٰ کی سکار کی ہے جینے کر سلیگم کیونکہ یہی وہ تعالیٰ ہے جس کی بطولت ابراہم حاضر نمبر میں پوٹ پڑے اسی تعالیٰ کی بطولت روسف رول سے ٹکڑا گئے اسی تعالیٰ کی بطولت سہرہ عرب کی تکتیریں پر حضرت ابڈالے حبشی نے اہد اہد کا نعرہ بلند گیا نماز آئے رسول حضرت امام حبشی نے اپنے نانا کی تعلیمات سے بچانے کھاتی میدانے کربلا میں سر کٹانے کے باوجود نیزے کن میں حق بلند گیا یہی تعالیٰ جب ایک بات کے پاس ہوجی تو ڈاکٹر نمہ محمد ایک بار ہو گئے جنابے والا پھر ایک مجھ سے بات کرن تو پھٹلر نے کھاتا تو مجھے پڑیلی کی ماہ دو میں تمہیں پڑیلی کی کون بھوں گا وہ جانتا تھا کہ اولاد کی پھیڑے در جگہ مارک کی گوھر ہوتی ہیں ایک موج مچڑ جائے تو توفان بن جائے ایک پھول اگر چاہے تو گلشتہ بن جائے ایک موج مچڑ جائے تو توفان بن جائے ایک پھول اگر چاہے تو گلشتہ بن جائے ایک پھول کے کترے میں تاثیر اتنی ایک قوم کی تاریخ کا انبان بن جائے محمد امجر عالم جیم ہے اور تمہیں ابھی ہم سب جس تاریخ کے پیچھے جا رہے ہیں جو تاریخ حاصل کر رہے ہیں دنیا بھی ہے فانے میرا آپ سب سے ایک سوال ہے جس طرح سے ہم دنیا بھی تاریخ حاصل کر رہے ہیں کیچر ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے یہ سب سے فانے ہیں تو کہ ہم نے ایک دن کی تیاری کی ہے جب روزیں بہشل میں بایا مرکی دن ہم سے سوال کی جائے گے اگر ہمارے پاس جل میں نہیں ہے تو ہمیں سوال کے جواب آپ کیسے جائیں گے بہت جا بھزار ہم اپنے بچوں کو دنیا بھی تاریخ حاصل کر رہنے کے لیے جن رات دیکھ کرنا ہے لیکن ہمارے دن کے مامنے بھی کیا روئیہ ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے جب تک ہم دن کی تاریخ حاصل نہیں کریں گے تو رکھر آلہم ان کو پیچھا لیں گے حلال اور درام تبیس کیسے اینڈی اپنی زندگی کو انجر کی بنترگی میں پیچھا لیں گے اس لیے نبی کریم صلی اللہ کرے پیچھا لیں گے مکریمان دین پر انحصر کرنا ہمارے دور ہی اور عٹی بھرز ہیں اللہ سے jakie Strategy تاریخ حاصل کرے عملاب بھی اولاد بھی چانم بھے بھے حق کے لیے اٹھے ت魔یم حق کے لیے اٹھے تو شمشیع بھ απο نشب 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 اٹھے کیا تارہ ترپیر بھی کتنا جناب والا جناب والا ہمارے مقام پر کھڑ ہے ہمارے نزد ان کی کوئی احمیت ہی نہیں بلتک اس لطن کا مقصد تعمیر انسانی تھا اور آج نمبروں طور پر نماغ شک کر ہے اور جب تاریخ کا بنیادی مقصد نوکر کا اس لطن ہو تو معاشرے میں دوکر ہی پیدا ہوتے ہیں تحرمات ہی مخاطرم سامانی جگریہ جردہ سر تاریمی اپنی جات کی رسید ہے ورنہ ان تو وہی ہیں جو عمر سے ظاہر ہو تو معطرم حضر تاریمت حاصل کرنے کو مصدر یہ ہے جب آپ چاہتے ہیں تاریمت وہی ہیں جب خوب علم کے بعد آپ کو محسوس ہوگے ابھی بینا علم ہو تو یہ احساس علم کے علامت ہے اور تاریمت جس کے اندر داخل ہو دی ہے اس تاریمت کی ایک تیار کرتا ہے اور جس کے اوپر سے گھوزڑ جاتی ہے وہ موڈرل بن جاتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ رہن کے کیا آسمان دیکھتا ہے زمین پہ رہن کے کیا آسمان دیکھتا ہے کیا نیوکر تاریم سکاتی ہے جینے کا صحیح کا اگر ہم آنکھ جوال حاجر میں تاریم پر نظر ڈالے تو یہ بات سامنیان تھے کہ پہلے جب تاریم کی اہمیل تھی جب تاریم شروع پوچھتے تھے تو تک تاریم انسان کو امکھوٹے سے دستکھر تک دیا آئی جس سے بیلی موڑا رہن کے پہلے انسان دستکھر کے لیے امکھوٹے کر دیا کرتا تھا تک دنیسی تاریم کی باتورت انسان امکھوٹے سے دستکھر تک آیا انسان کے ہاتھ میں موڑھ میں اور انسانں پھر سے امکھوٹے تک سپر تک گئی افسوس ست افسوس آج کے دوق کا بچہ نو جوان جو پر کا مصدقید اس قوم کا پہر سامنے دا گروہ نہیں بچہ تن بھی قدر سے نا آشنا جس کے لئے فیس بوک اور رات انسٹاگرام ووٹس اپ میں گزرے پتن روڑاتے خواب دیکھتے اور خرش کرتے بس فور پرما سیٹی بجا اور سیٹی بجا کے بور بابر شکوش کے آئیم دوبارہ نیل پرسولہ کے سترہ قدیم جوان کی رات تھے اپنے پیارے راج بھلارے نکم میں ناکام کے ناکاج کے بس دشمنہ ناچ کے قوم کے بچوں نہوزوانوں اور تاریخ علموں سے کیوں پر امید رکھوں کے تاریخ کے میمار بنے گے ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی ہم وہاں ہے جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے کچھ کو دلیا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹھوٹ جاتا ہے پتھر ہی چوڑ سے پتھر ہی پھوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر جدو سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی دنیا تیری بڑھ کر وہ سجدہ تلاش کر ارشب جر رہا ہے اداوت کی آر میں اس آگے کو گجاتے وہ پانی تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دلیا تو سمندر تلاش کر تعلیم کی اہمیت کو مجھے نظر رکھتے ہوئے ہمارے دادا جان ابگل ستار چانے ڈاکٹر اینٹر جانے اردو میں جس کل قائم کیے اس سے پہلے یہاں امرائی مسکل نہیں تھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیان آتے ہو دادا جان یہ کوشش کی پرغان کرے اور انہیں سیکھر اور تنگوستی عطا کرے جس طرح سسنم میں تعلیم جاری ہے ان بچوں کی دعا سے دادا جان کو سینل مددہ کرے دارے کو قائم کرنے میں ہمارے دادا جان ابگل ستار کرنے بہت محنت کی ہے اور ساتھ ہی اس اسکول کے اسادزہ نے بھی بہت محنت کی ہے اللہ تعالیٰ سے بہت دیکھیں انہوں کی طرح ہمارے دادا جانے اور ہمارے اسادزہ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق تھے آمین ماشاء اللہ سبحان اللہ دہا نقشید صاحبی نے بہت ہی محضرین انداز میں تطریر پیش کی ہے